حضرتِ انس بن مالک حضور کے خادم تھے تو ترمیزی میں موجود ایک دن حضور سے پوچھتے یا رسول اللہ قیامت والے جناب کو کہاں تلاش کرو تو حضور فرمانے لگے مسکرا کے مسکرا کے فرمانے لگے چھوزے کوسر پہ یا رسول اللہ وہاں کیا ہوگا تو فرمایا امت پیاسی آئے گی تو میں جام بھر بھر کے پلاؤں گا میں جام بھر بھر کے پلاؤں گا ایسا کی تیری خیر تیرے میکدے کی خیر ایسی پلاؤں جس کا نشہ عمر بھر رہے اور ایک نے کہا تھا کہ طیبہ سے منگائی جاتی ہے سینوں میں رچائی جاتی ہے توحید کی میں پیالوں سے نہیں نظروں سے پلائی جاتی یہ حضور سے پوچھ پوچھ کے تو ہمیں ڈریس بتا رہے ہیں کیونکہ حدیث روایت کر دینا تو ہمیں ڈریس سمجھا دیئے پتے بتا دیئے کہاں پہنچنا ہے یا رسول اللہ وہاں ملاقات نہ ہوئی تو تو حضور نے فرمایا پھر پول سے رات پہ آنا یا رسول اللہ وہاں کیا ہوگا فرمایا امت گزر رہی ہوگی اور میں دعائیں مانگ رہا ہوں گا رب صلیم امتی رب صلیم امتی یا اللہ میری امت کو سلامتی سے گزار دے تو عرض کی یا رسول اللہ وہاں ملاقات نہ ہوئی تو تو وہاں نہ ملاقات ہوئی تو حضور نے فرمایا پھر میزانِ عمل پہ آنا یا رسول اللہ وہاں کیا ہوگا فرمائے امت کی عمل تل رہے ہوں گے اور میں ان کے لئے دعائیں کر رہا ہوں گا میں نہیں جا سکا کبھی بچوں کے ساتھ پیپر دلوانے استاد کو اجازت نہیں دیتے کہتے ایک ازامینہ روہ رہے گا کوئی جس نے پڑھایا ہو اسے اجازت ہے نہیں کہ تجھا اببا جی کو اجازت نہیں ہوتی کہ وہ اگزامینیشن حال میں جائے وہاں تو کوئی اور لوگ آتے یہ بھی عجیب سبق ہے نا کائنات کا کہ سارے تعلیم و تربیت کے اسواق بھی حضور پڑھائیں رنگ بھی سارا حضور ہی بتائیں اور قبر کے سوالات بھی سارے ہمیں حضور بتا دیں اور جب پیپر ہونے لگے تو سرانے بھی کڑے ہو جائیں تو پھر کہہ لیں نا ایک دفعہ پھر کہ وہ دیکھو لوگ کی راب نے حساب لینا جیڑا بیٹھا ہی محمد دیکھو لوگ